اسی اہل سنتا ساڑھا مسلک ساڑھا مذہب او درمیانی راہوے کہ جدے ویچ محصہ جنیوی کوئی رڑک نہیں اسی نبی پاک دی آل نو انج مننیا جی میں رب دے قرآن منوایا ہے یا آمنا دے لال دے فرمان نے منوایا ہے سی آبا نوی مننیا تی انج مننیا جی میں رب نے منوایا تی اللہ دے سنے رسول نے منوایا ہے تی نبی پاک علیہ السلام نے تی نبی پاک دے بھی خدا نے ساڑھے رب نے ساڑھے پیدا کرنے والے خالق نے اور اللہ دے سنے محبوب نے پتا کین جن منوایا ہے فرمائے سی آبا نو مننے تیوی سارے نو مننے تی نبی دی آل نو مننے تیوی نبی دی ساری آل نو مننے اے دونمری نہیں مٹھا مٹھا پاک دے کوڑا کوڑا تو فلانا جی ہے سید زندہ باہد جی فلانا سید فلانے دے جی پیرہ دے میری پاک زندہ باہد ہے جی بڑی اچھی گالے بڑا بڑی محبت ہے جی سیدہ دے نال اچھا جی ہو فلانا سید نہیں نہیں ہو میں نو چنگانی لگتا میں کیا فیر دا مطلب ہے تو اپنے من دے نال محبت کیتی ہے نبی دی آل نل پیار نہیں ہوگی تا میرے کول جی کچھ دوست گواہ بھی ہونگے شاید اچھے بیٹھے ایک بنداتے ہیں آستانہ لیہ کلی شریف ایک ہے تو ساں شاہ گریب تھانے دے نال اگلے پاسے کلی شریف اوہ تے منظور شاہ صاحب پچھلے دن فوت ہوگے نے انہا دا پوترہ ایک میرے کو پڑھ دا ہے سید زادہ ہے میرے مدرس ہے چھو کلہ سید ہے تے خدا دی عزت دی قسم میں تو اندرسن لگا سنی دا ایمان کی اندہ ہے اوہ کلہ سید ہے تے سارے طالب الام استاد دے آتی چمدن تے استاد طالب علمہ سامنے اس بچے دے آتی چمدن تے سارے طالب الام تھلے بہن دے نے اوہ سید زادے دی نشیست استاد دے نال دی جتے استاد بہنے اوہ تھے ہی اوہ سید زادے نے پہنے میں کہا جے نبی نی آل نو من نہیں تے پھر اینج من اے نہیں کہ ادھا ادھا من لے آتی ادھا ادھا نہیں کیوں نہیں من دا اوہ دے ویچوی دو چار تریخی واقعات نے جی دی وجہ تو نہیں من دے سیابہ دے نام لے واہ نبی دی آل تے فتوے لاندے نے اوہ دیا ہی کچھ وجوہات نے ان میں تانوں مسئلہ کے حق اہل سنت و جماعت جیڑا دسنا چاننا جیڑا پچانا چاننا ہوتے تے غور کرنا سب تو پہلی شاہ ہے اے میری ملت دنوں جمعان اپنے دل نے چھے بھٹھال ہے کہ اسی کوئی فرقی نہیں اسی کوئی نکاد یا گروہ یا نکیدی جماعت نہیں اسی اہل سنت و جماعت ساڑھا مذہب ساڑھا عقیدہ انگریز انہوں نہ دے کے نہیں بنایا ساڑھا مذہب کوئی سال دو سو سال پنانا نہیں ساڑھا مذہب ہوئے جدے تے مور حضرت مولا آلی دی لگیئے تحریر حضرت ابو بکر صدیق دی ہوئی پہیئے ساڑھے کلو سنہ دے اپنے مسئلہ لگیئے اس واسطے میں کہیں نا خالی ہے سجے کھبے نا وے کیا کر مبیلچ وے کر رہے ہیں ایدھرو آباد آرہی نبی دی آل دی محبت دی ایدھرو نبی دی آبادی کدھی ایدھرو نایں پھر کنفیود ہو جانا ہے کوئی ایدھر چھاڑ مار جان دا ہے میں نے کہا سجے کھبے آلے دا اہل سنت نہیں اہل سنت مذہب نا کیسے دی زاتی محبت دی بیستے بنے ہیں نہ کیسے دی عارضی محبت دی بیستے بنے ہیں اہل سنت یا قرآن دی تشریدہ نہ آئے یا سنے نبی دی فرمان دی تشریدہ نہ آئے یہ بنیادی مذہب ہے اور ہوں دی میں ایک کوئی دلیل دینا میں اپنے کرون دلیل دیاں تو تسی کیا سکتے مولوی صاحب اپنے کرون دے ساری دلیلہ لے ہوں دے لیکن الفضل ما شاہدت بھیل آدھا گلو ہوں دیئے جدہ تشمن بھی اقرار کرے تو او لوگ جڑے آن دینے یا حسین یا حسین تو بڑے نعرے مار دینے آن دینے اسی جناب جنی محبت کرنیا لیکن حسن پاک دنہ نہیں لینگے او نا دی ایک کتاب ہے جڑی ساڑی کتاب بخاری شریف نالوی او کہن دینے بہت ہی عظمت والی او کہن دینے قرآن تو بعد ساڑی ایک کتاب ہے او دا نامِ الستبسار او دی جلد نمبر چار کتاب القدر دے اندر قدیس ہے حضرت مولا علی المرتضی شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا فرمان دے وجہ موجود ہے اور او میں فرمان سنون لگا تو سی سبحان اللہ تو اڈی آپ پہ نکلے گی انشاءاللہ لیکن پہلے سننے ہو گل حضرت مولا علی المرتضی شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ نو دی بارگاہ دے ویچ بندے آگئے انہاں کہا سرکار ساڑے او فلانے علاقے دے ویچ کچھ لوگ نے او جبریہ کی دے دے حمل نے او کہن دینے اسے جبریہ مسلمانا تے اے دوجہ پاسے چلی جئے او در حضور قدریہ نے او کہن دینے اسی قدریہ ہیں ایدر جبریہ نے ایدر قدریہ نے ٹیم ہوندہ میں ساری وضاحت کر کے جاندہ جبریہ کی نو آن دیں تے قدریہ کی نو آن دیں اے تقدیر دے ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جی دے جب باس کرن تو محدثین مفسرین نے علماء اہل سنت نے روکے آئے کیونکہ علم جنہ مرضی ہووے نا گل ایمان بچوندی ہوندی ہے جب علم ایمان روڑ کے لے جاوے نا تے پھر بندہ شیطان بھی بڑھ جانتے او دے کل تھوڑا علم نہیں سی شیطان دے علم اتنا علم سی کہ تُسی ایسی سوچ بھی نہیں ساکتے لیکن جی دو ایمان روڑے آتے پھر اے ہو جی اب گمراہ ہویا ہے کہ قیامت تک گمراہ کرن والا بنا دیتا گیا ہے کدی انہوں حدیت نصیب ہو سکتی نہیں علم دیا گل ایک پاسے رکھ کے اس مسئلے نو سمجھیا جائے آکے حضرت مولا علی نے پوچھیا اے لی المرتضی ایک پاسے جبریہ نے انہوں نے اپنا نا جبریہ رکھے ایک پاسے قدریہ نے انہوں نے اپنا نا قدریہ رکھے حضور اسی کون جبریہ یا قدریہ اسی کدے نیڑے والے ہیں حضرت مولا علی نے پتہ کی فرمایا فرمایا سن نا اسی جبریہ نا اسی قدریہ ساڑھا مذہب اور مسلک ہو رہے پوچھے آسرکار پھر ساڑھا کوئی نام ہی تے ہوئے گا حضرت مولا علی نے پتہ کی فرمایا سنے گا کلیجے ٹھنڈ پہ جائے گی کتاب دا نام ہے لہے دیتا وڈیو بن دی پہئیے دل دی تختی تے لکھیں مولا علی نے کی فرمایا فرمایا نا اسی جبریہ نا اسی قدریہ نا ہنو اہل سنت والجماعہ فرمایا میں بھی سنیاں تے میرے منن والے بھی اہل سنت والجماعات میں کوئی گاہ نہیں حجہ تیار نہیں ہوئے تسی حجہ تیار نہیں ہوئے جنہوں گاہ سمجھائیے اوہ بولے سبحان اللہ ساڑھا نا کسے انگریز کو الات نہیں کروایا جی مولا علی نے آپ رکھے بلکہ فتاوہ رضویہ شریف چالا حضرت فاضل بریل ایک مقام تلکھے ہے حضرت مولا علی المرتضی پہلے وہ سنی ہیں جنہوں نے سنی ہونے کا اعلان کیا وگرنا پہلے سنی کا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے دوسرے سنی کا نام عمر فاروق ہے تیسرے سنی کا نام مسلمان غلی ہے چوتھے سنی کا نام مولا علی ہے اور اس کے بعد مولا علی کے بعد امام حسن مجتبہ امام حسن مجتبہ کے بعد امام حسین ہے حضرت امیر معاویہ سے لے کر کے حضرت امام آدم ابو عنیفہ تک امام آدم سے لے کر داتا علی حجویری تک داتا علی حجویری سے لے کر حضور غوث آدم تک حضور غوث آدم سے لے کر محدث آدم تک اور محدث آدم سے لے کر علامہ خادم حسین ردوی تک خادم حسین ردوی سے لے کر پروفیسر محمد حسین آسی تک یہ سارے وہی سنی ہیں جس کی سنیت پر مہر مدینے والے آقا نے خود لگائی اللہ کا اس واسطے حولی نہ بولو جل لانا تے فر تکڑا جنرال نعرہ ہوندہ ہے اندر دی پڑا آس جڑی ہوندی نا جذبہ ہو بار نکلے اے نعرہ نہیں ہوندہ نعرہ تکویر اللہ ہو چار بولو پانچو پرو انجنی جل لانا ہے تے فر تکڑا کر کے لاؤ میں تو اٹھے سامنے بیٹھا انشاءاللہ گلہ میں ساریاں کھول کے جا مانگا پریشان نہیں ہونا پر نا ہاتھ ساریاں دا اٹھے ہوئے تے آواد بھی بہت ہی ہوئے نظر آوے واقعی لگاتا تھا وہ جب نعرہ تو خیبر کام بجاتا تھا حد چوکے ذرا یہ ہے ایا اے کرنے اے کرنے اے کرنے اے کرنے اے کرنے اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی لبائی ادھے تے اس مسئلے تے کہ اسی اہل سنت آتے ساڑھا مذہب اور مسئلک ادھا نا کتوں آیا ہے اسی کیوں اہل سنت آتے سننی اپنے آپنو کیوں اخوان نیا ادھے تے ایک دو نہیں ہزاراں دلیل آنے جڑیاں دیتیاں جا سکتیاں نے ایک کو دلیلوں بھی غیران دی کتابی چون دین دا مطلب صرف انہیں کہ اے میری ملت نوجوان جے سجے خبے دی کوئی گال سننے نا تے اکت اس گال سنن تو پہلا اپنے اندر اے چیز پیدا کر لیں کہ جے تو سننی ہو کے دیکھیں گا نا اس مسئلے نو جڑا تیرے سامنے اندہ پیا کہ اسے ابا کی آپس میں نرازگی ہو گئی تھی اہل بیعت کو معاملہ ایسے ہو گیا تھا تاریخ کا واقعہ یہ کہتا ہے فلان تاریخ یہ کہتی ہے میں کہ تاریخ جاوے تیل لین اصلا پہلے رابدہ قرآن ویکھنے ہیں پھر نبیدہ فرمان ویکھنے ہیں تاریخ دی تیباری نہیں ہے سی اون دینی یا رابدہ قرآن یا نبیدہ فرمان تجھے سنیت دے چشم دے نال نبیدی اہل بیعت نو ویکھیں گا پھر سارے اندھی محبت پیدا ہو جائے گی تجھے سنیت دی اینک دے نال ایس ندری یہ دنال نبیدہ سیابا نو ویکھیں گا پھر کسے ایک سے عبیدہ بھی بغض ترے سینے سے نہیں آئے گا بلکہ نبیدے سارے سیابا نال تے نو محبت ہو جائے گی تجھے اینک لا دے ویں گا تجھے سن پھر فتوہ امام محمد رزادہ آپ فرمان دے جن نے سنیت دی اینک لا کے سیابا دے مشاجرات نو ویکھیا یا اہل بیعت دے معاملات نو تاریخ دی اینک لا کے ویکھیا فرمان گمرہ ہی تو سوا اس حواستے اسی� سب تو پہلنا کی بڑھنا ہے سنی بڑھنا ہے کی بڑھنا ہے جی کوئی مسئلہ ہے کوئی معاملہ ہے کسے سے عبیدہ بارے کوئی بندہ گل کردہ ہے کوئی مولمی ہی گل کردہ ہے کوئی پیر ہی گل کردھے اوہ فلانی کتاب میں یہ لکھا ہے فلانی میں یہ لکھا ہے فلان سے عبی نے ایسے کیا نبی کی آل کے فلان بردے نے ایسے کر دیا اسی کا کہنا پیر ہوئیں گا اپنے کار مولوی ہوئیں گا اپنے کار نبی کے صحابہ کے بارے میں بھی ایک لمحے کے لیے کوئی غلط بات ہم برداز کر سکتے اور نبی کی آل کے بارے میں بھی ایک لفظ بھی کوئی غلط برداز کر سکتے فیصلہ وہی ہوگا جو اللہ کا قرآن کہتا ہے یا نبی کا فرمان کہتا ہے اے اہل سنت و جماعت نظریہ انہوں اپنے دلچ بٹھالو انہوں میں دلیلیں دے لگا دو کوئی صرف زیادہ دا ٹیم کوئی نہیں تو انہوں طریقہ دا سنے کہ پھر سنی ہو کہ کردار کمیں ادا کریدہ نبی دی نسبت دا حیاء کریدہ کمیں میں اوہ میں دو قدیشتوں اٹھے سامنے ذکر کرنے یا تکال سمیٹنے ہیں پہلی دلیل جی اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقہ نے حمید دی اندر رشاعت فرمایا اے معبوب اے جڑے کلمہ پڑن والے نے کچھ اوہ نے جنہاں فتح مکہ ہونڈ تو پہلاں محبوب تیری غلامی اختیار کی تھی مکہ فتح ہونڈ تو پہلاں محبوبہ تیری غلامی اختیار کی تھی تے جہاد کی تا کلمہ پڑے آسے ابھی بڑے جہاد کی تا اللہ دی راچ مال خرج کی تا تے کچھ اوہ نے جنہاں مکہ فتح ہونڈ تو بات تیرے تے ایمان لے آندا انہوں نے بھی کتال کی تا لیکن اے جڑے پہلاں ایمان لے آ چوکے نے جنہاں پہلاں پہلاں ایمان لے آندا رب فرماؤندا ہے انہاں دی شان بہتی ہے ایک قرآن پاک دیا ہے دا مفہوم تو آدھے سامنے سادھا جا رکھ ہے تاکہ گال سمجھ آجا ہے پہلاں جنہاں ایمان لے آندا ہے انہاں دی شان بہتی ہے بعد آ لے آندا تھوڑی شان کاٹے پہلاں آ لے آندا لو لیکن اے جڑے سارے دے سارے سے آبا نے نا انہوں دے بارے فیصلہ کیے فرما وَكُلَّن وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَا سے آبا فتح مکہ تو پہلے ایمان لے ہونا لے ہونا یا فتح مکہ تو بعد ایمان قبول کرنا لے فرمایا سارے انہیں سارے آواز دے وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَا رب نے وضع کر لیا کہ سارے انہوں جنت اتا فرمائے نبی دے سارے سے ابھی جنتی ایک قرآن پاک دی آئے ایک قدیش شریف جامعہ تر مزیدی مفہوم ارز کر دینا سونے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فرمایا اِنَّ اللَّهَ اَخْتَارَنِي فرمایا نبیان وچوں رب نے منو چون کے اپنا محبوب بنا لیا اگلا جملہ سنے ہو تو ایمان تازہ کرے ہو اے جملہ اے سمجھنے والا ہے غور رکھے ہو اس دے انو یاد رکھے آجے بلکہ اگلا جملہ حضور نے پتا کی فرمایا فرمایا وَخْتَارَلِي اصحابی میں رب نبیان دے گروہ بھی جو منو چون کے اپنا محبوب بنایا تے میرے چننے بھی سے آپ آنے انہ سارے انو میرے واسدے میرے رب نے آپ چون کے میرے سے آپ آبنا چاڑے تے جننہ حسنی انو رب نے چونے ہووے انہ تے کوئی سننی تنقید کر سکتا اے اہل سنن دا نظریہ زین چڑھیں اور دوسری حدیث میں تو انو جڑی نبی پاک علیہ السلام دی آل دے بارے دسنا چانا اوہ میں دا سنوہ امام محمد رضا فادل بریلی دی کتاب اچھوں اولی بولو کدھرے سمجھ نہ آ جائے کدھرے یا اللہ جڑا اچھی سبان اللہ بولے اوہ دے مقدر چمکا دے اوہ دے دنیا بھی بنا دے اوہ دی آخرت بھی بنا دے جڑا اور اچھی سبان اللہ بولے اور آتی سووے تے اپنے پیارے آن دا دیدار عطا فرما دے اے دی کو خاص وجہ ہے کہندنے جی آلہ حضرت فادل بریلی نے کہاں پر نبی کی آل کا مقام بیان کیا ہے میں کہا پتر جنہ امام محمد رضا نے نبی دی آل دا تذکرہ کیتے ہیں تو ان سووری جم کے بھی آ جائیں تے آلہ حضرت دے پاس کو بھی نہیں ہو سکتا اے دیس اور کتابہ میں بھی ایسی تے کتابہوں بھی میرے کوڑ ہیں لیکن اے میں فتاوہ رضویہ جلد نمبر تی خاص طورت تاں لے کے آیاں تاکہ بندیاں دے زنہ ویچ دویں گلہ آ جانا پہلی شہ ہے کہ امام محمد رضا نبی دیس سے آبا اور اہل بیعت دی جڑی ونڈ کٹ کے سانو دسیئے تے نبی دیس سے آبا اور اہل بیعت دی جڑی محبت دی تربیت دیتیئے او بھی سمجھ آ جائے تے اے بھی سمجھ آ جائے کہ نبی دی اہل بیعت نو مننا کیمے میں ہنو غور کرنا ذرا کوئی قید نہیں نبی پاک دے ایک شہزادے حضرت حسن مجتبادہ ذکر چھٹ دیو جی تو حضرت اسے اہل پاک دا کر لو ایک کدرے بھی پبندی موجود ہے نہیں بلکہ نبی دی ساری آل دے بارے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی رچاط فرمایا اے فتابہ رضویہ جلد نمبر تی آلہ حضرت فاضل بریلیہ حدیث لے کے آئے حدیث نمبر اٹھارہ و انہی کتاب دنائے تھی وہ کتاب ہے جی ڈی آلہ حضرت کو لے ایک بندے سوال کی تا آکیا سرکار بعض لوگ درود تاج پڑھ دینے او دے تیک جملہ دافع البلا جی بلامانو دفع کرنا لے تکیا نبی پاک دافع البلا ہے سنو ذرا آپ جٹکی دی گال کر دے ایک قرآن دی آیت پڑھ دین دے ایک قدیش دے دین دے نال ترجمہ دا سن دے بھئی نبی پاک دافع البلا ہے ٹھیک ہے جی مسئلہ لو جانا سی لیکن ایک کلم امام احمد رضا دا سی گادی کے بولو سنیا دے امام دی گال کرنا پہا ایک کلم امام احمد رضا دا علیہ حضرت نے چالی قرآن دیاں اتا پڑھ کے ثابت کیتا اور تین سو دیسان نبی پاک دیاں بیان فرمائیاں تی اینڈ دے پتا کی گال فرمائی آپ نے فرمایا سنو نبی پاک تو نبی پاک ہے نبی پاک کے صحابہ پیدہ فی البلا ہے نبی دی ساری آل بھی بلاوہ تفاک کرنوالی اللہ دے پاک اس باب دے اندر اللہ حضرت فاضل بریلیہ حدیث لے کے آئے سنے حدیث دے لفظ کی نے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور صحیح مسلم شریف دے اندر ہے حدیث موجود ہے اور مسرہ دے امام احمد ابن حنبل دے اندر بھی موجود ہے لیکن میں فتاوہ رضویہ جو تلاوت کرنا ہے سینے چے جگہ دیں سن امام احمد رضا کا نبی کی آل کے بارے میں عقیدہ کیا ہے اے نہیں کہ جیتھو مٹھا مٹھا ہوتھے آپ تے جیتھے کوڑا آ جائتے ہوتھے تھو 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 نا مننے ہیں تے سارے انہوں مننے ہیں باپ کوڑا ہوئی ہوئے نا تے باپ ہی اندہ ہے چاچا نہیں بن جاندہ تے جیڑا چاچا بنا لے ہوئے نا انہوں لوکی آن دے لے اے جڑ گٹا ہے جیڑا سکے پیودہ نہیں بنے آبا کی اندہ کی بنے گا میں کہے نبی کے سعابہ نبی کے سعابہ ہیں ان کو سعابہ ہونے کی وجہ سے مانا جائے گا الگ نام کی وجہ سے نہیں مانا جائے گا کہ وہ فارس سے آئے ہیں اس لیے مانتے ہیں وہ فلان علاقے سے ہیں اس لیے مانتے ہیں وہ فلان خاندان سے ہیں اس لیے مانتے ہیں یا وہ فلان خاندان سے ہیں ہم انکار کریں گے میں نے کہا نا اگر ماننا ہے تو نسبت نبی کی وجہ سے ماننا پڑے گا اور جب نسبت کی وجہ سے مانو گے تو پھر نبی کی ساری آل بھی ماننی پڑے گی سنو جی حدیث کے لفظ کیا ہے سنے نبی پاک علیہ السلام نے اجاز فرمایا فرمایا کہ ان نجوم امان لی اہل السما فرمایا جنہیں ستارے نے نا ان ان واللہ نے مددگار بنا چھڑے ہیں کنہ نے مددگار فرمایا لی اہل السما آسمان والوں کے لیے ستاروں کو رب نے امان بنا دیا ہے جدو آسمان والیاں تیو کھا ویل آئے ستاریاں کلو نور لے لیں دیں اولی بولو دراغ میں نو قسمیں کدرے شیر آن دے ان دے نا آسی صاحب تران دے میں تو انو سنان دا تو اڈی سبان اللہ اچھی ہے ان دی جیس دن سننی حدیث سنن کے سبان اللہ کہنا سیکھ گیا نا اللہ دی عزت دی قسمیں کوئی یہ دا ایمان کدی بھی نہیں لوٹ سکتا کدی تکڑے دیو وہ سنن را لیتے بڑو نا جلے ہو این سبان اللہ بول مدینے والا راضی ہو جائے سنے ہو فرمایا جدو آج جڑے ستارے نے نا ان انو رب نے آسمان والے واسطے امان بنا چھڑیا لیکن اگلا جملہ سنے نبی پاک دا سنی وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا اِنُ هُوَا إِلَّا وَحِيُّ یو حادی شان والی زبان نے اپنی آلتے بارے کی ارشاد فرمایا سنے نبی پاک نے فرمایا وَأَحْلُ بَيْتِي أَمَانٌ لِأُمَّتِي اور فرمایا جڑے میرے اہلِ بیت نے رب نے اُلَن ہوئے مقام اتا فرمایا فرمایا سارے زمانے دیا مشکلہ اگر قدرِ عالن نہ اندیا ہو فرمایا میری اہلِ بیت دی بارگاہ چاہ جاؤ اور اب سارے دیا مشکلہ آسان فرمایا فرمایا وَأَحْلُ بَيْتِي أَمَانٌ لِأُمَّتِي میرے اہلِ بیت میری پوری امت واسطے امان مان گئے جڑا آنکھیں نہیں نہیں میں حسین حسین تے کرنا ہے فرمایا نہیں جی مندہ تے جلے آ اونا دے کال اور فیل یا معاملات نو ویخ کے نا مندہ بلکہ صرف نسبت مصطفیٰ ویخ کے مندہ تے جی نسبت ویخ کے مندہ تے پھر امام محمد رضا ترہ مندہ کہ جیدو وقت دا مجدد پال کی ڈولیج بٹھا کے مزدوران جیدو چار مزدوران ڈولیج چکی نا تے امام محمد رضا نے کیا اور پال کی روک دیو کیونکہ منو مزدوران ویچینج لگ دا ہے جی میں کوئی نبی دی آلدہ شہزادہ بھی موجود ہے پال کی روکی گئی امام محمد رضا وقت دے مجدد بار آئے تے مزدوران نے پوچھے دس ہو جی تو آڑے چو سید کون ہے آو جڑا سید زادہ سی نا وہ چپ کر رہا بھئی پیڑے احال بانکے دی آڑے مزدور آدمی تے لیکن ہے نبی دی آلدہ فرد تے جی دو انہیں آکھے ہیں نا انہیں آکھے ہیں جی یہاں آتے میں سید آن لیکن مزدوران کو کم لیا جاندہ ذات نہیں بوچھوی جاندہ امام محمد رضا نے کی فرمایا فرمایا جے کوئی اور انداتے ذات میں ناوی پوچھ داتے چلدہ لیکن قیامت آلے دن سنے نبی پاک پوچھ لیا اے احمد رضا میری آل دے موڈے اس واسطے سن کے تو انہیں سواریاں کردہ احمد رضا کی جواب دے وے گا اس واسطے شاہ جی اے اپنی پاک وقت دے مجدد نے لاکے سید زادے مزدور دے پیراں وچھ رکھ چھڑی آکھے علم اپنی جگہتے مقام اپنی جگہتے مجدد ہونا اپنی جگہتے مفسر ہونا اپنی جگہتے قرآن دے متردم ہونا اپنی جگہتے محدث عبریلی ہونا اپنی جگہتے منادر ہونا اپنی جگہتے نبی دے جاگدیاں کھانا دیدار کرنا احسان اپنی جگہتے فرمایا لیکن اتنی انشان نہ دے باوجود احمد رضا آج جمعت روئے ترس دینا چند ہے کہ مردیں مر جائے آجے نبی دی آل پاوے جی ہو جی ہو جی ہو گستا خینا کرباوے آجے وحل بیٹی امان لی امت توجہ ٹھیک ہے دی آلہ حضرت فاضر بریلی نے کی کی تا اوہ شہزادہ رون لگ پیا انہا کہ سرکار میں مزدوران جان دیو اگر تو لوکہ منو مزدوری بھی نہیں دینی امام محمد رضا فرمایا نہیں سرکار اکتمافی دیو منو دوسرا فرمایا کہ ہون پال کی چتوسیں بھو گے تا امام محمد رضا موڈا دے گا میں کہا نبی دی آلو من نہیں تینج من آلہ حضرت نہیں پوچھے کنہ کم انہیں تیرے کو پرادو ہے کہ نہیں ہے کہ جید کو پرادو ہے اوہ سید وڈا سید تا جید کو پرادو کوئی نہیں میں لے کچھ ایلے کپڑے پائے ہو سید نہیں میں کہا انج نبی دی آلو نو نہیں منیا جان دا وقت دے مجدد دے عمل ندہ سڑیا میں نبی دی آل دا فرد ہووے تے میلے کپڑے بھی ہو وڈ تے تیریاں لکھاں کروڑاں دیاں بوسکیاں بھی تیرے ریشم دے لباس بھی سید زادے دی جتی دے پیران دی خاکنے برابر بھی نہیں ہو سکتا یہ نبی پاک دی آل دا قدرے جڑا حل سنت و جماعت نے دسیا اور امام محمد رضا تے گل کہہ کہ ونڈی کٹ کے راک چھڑی آپ نے فرمایا اور کسے آل دے بارے کی پوچھ دے ہو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا سونیاں تُو ہے نے نور تیرا سب گرانا لیکن اندرات اے مسئلہ سمجھ آ گیا جی نبی دیسے آبا نو مننا ہے بولو 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 بولنا لے بان جاؤ سارے انو مننا ہے تی نبی دی آل نو مننا ہے تی کنی آل نو مننا ہے سارے انو آل حضرت نے فرمایا سید جب تک کافر نہ ہو جائے اس کی تعظیم باجب ہے سید جدوں تک کافر نہ ہو جائے او دی تعظیم کی ہے جی اے جی نماز نہیں پڑ دا سیدہ کی احترام کریے رودہ نہیں رکھ دا کی احترام کریے میں کہہ جی ککھ نہ کرے سید تے ہیں نا چودہ سو سال بعد آج تو تقریباً سوا سو سال پہلے امام محمد رضا نبی دی آل دے فرد دی اے تعظیم سانو امت نو سخا کے جان تے سوچیں ترہ نبی دے صحابہ حضرت حسین پاک اور حسن پاک دے کیلئے تعظیم کر دے ہو مانگے اے سوچنا لیگال جائے اچھے میں آگئے حضرت ٹرنک پوائنٹ میں